اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان آر جو لیٹسی پاکستان میں آپ کو خوش عبدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیرہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک عجیب تلسماتی اور قلعہ مخلوق یا ایلین کے متعلق ایک چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو حالی میں وہ خوپذیر ہوئی ہے اور ایک بار یہ بحث چڑھ گئی ہے کہ کسی دوسرے سیارے سے آنے والی مخلوق کوئی چیز چھوڑ گئی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو دوست کو ساتھ شیئر کریں جی ہاں ناظرین آپ نے بچپن سے اڑن تشتریان یا اڑن خٹولے کے کسے سنے ہوں گے کہ پھلا جگہ پر کسانوں نے اڑن تشتریان دیکھی رات کی تاریخی میں آسمان سے روشنوں کے گول آئے اور زمنوں نے خیتوں میں لینڈ کیا دور سے تیز روشنیوں میں ماسک اور مخصوص ڈرس پہنے ہوئے کچھ انسان نماز چیزیں ہوتی ہیں اور ادھر ادھر دیکھا کوئی چیز بٹی کے نمونے وغیر ساتھ لی اور پھر اسی تشتری میں بیٹھے اور آسمان کی طرف وہ روشنی اور اڑن تشتری چلی گئی ثبوت کے لیے وہاں خیت وغیر جو خراب ہوتے تھے وہ ان کی تصاویر شیئر کی گئی تھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سات آسمان اور سات زمین کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ دنیا وسیع ہے تذکیر کرو اے جن وین سے تم زور کے علاوہ نکل نہیں سکتے یہی وجہ ہے کہ آج کی جدید سائنس باقی دنیاوں گرہوں پر انسانی حیات کی بقا یا نشانیاں تلاش کرنے میں سرگردہ ہیں لیکن اس کو تحال کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے لیکن یہ پور سرار حقیقتیں کبیاں ہوتی ہیں اس کا کسی کو علم نہیں کیا انسانوں کے علاوہ بھی کسی گرہ پر آبادی ہے اگر ہے تو کیا وہ دکھائی دیں گے لیکن اس کا ابھی تک کسی کو علم نہیں نہیں تذکیر کیا گیا کچھ دن پہلے نومبر کے وسط میں امریکہ کے سہرہ تھا ہمیں ایک چار میٹر یا تیرہ فٹ کا میٹر کا لمبا ٹکڑا ملائے جس کو یوچہ مونالیت او تھا ڈیزرٹ امریکہ میں ملنے والا نام دیا گیا یہ میٹر کا ٹکڑا پہلے تو خیال کیا جا رہا تھا کہ کسی ٹی وی شو کی شوٹنگ کے دوران وہاں چھوڑا گیا ہے یہاں کسی آرٹسٹ نے وہاں اپنا ورک بنا کر چھوڑا ہے لیکن دوسرے طرف اب لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کسی دوسرے سیارے سے آنے والی مخلوق یہاں چھوڑ گئی ہے اب افیشل کا کہنا ہے کہ یہ میٹر کا ٹکڑا کوئی نامعلوم لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں کیونکہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی زمین پر کئی پڑی ہوئے وہ اس کی ملکے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا تھا لیکن جب یہ گائب ہوا ہے تو اس کے بعد تاقیقاتی دارو کا کہنا ہے کہ کسی کو گمان تک نہیں تھا کہ یہ میٹر کا ٹکڑا یوں ہی پرے سرار طور پر گائب ہو جائے گا یا کہیں گم ہو جائے گا تشویشناک بات یہ ہے کہ انتظامیہ کو اس کے گائب ہونے کا علم ستائیس نمبر کو ہوا جبکہ یہ پہلے ہی وہاں سے گائب ہو گیا تھا کہانی میں اس وقت ڈرامائی موڑ اکتیار کر لیا جب وہی ٹکڑا رومانیا کے شوال مشرق کے شہر تیرہ نعمت کے شہر کے ایک پہاڑی علاقے میں ایک تاریخی قلعے سے چند گز کے فاصلے پر زمین سے نمودہ روائے عجیب اتفاق ہے کہ امریکہ سے ہزاروں میل اور رومانیا میں ایسی میٹل کی ٹکڑے کی دریافت جہاں سائنس کے علوم سے شگف رکھنے والوں کے دلچسپی کا باعث بنائے وہاں سائنسی تحقیقات کرنے والوں کو بھی ورطہ حیرت کر دیا ہے کہ امریکہ سے گائب ہونے والی میٹل رومانیا سے کس طرح نمودہ ہوئی ہے سرکاری عملداروں کا ابھی تک یہ بعلوم نہیں کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے اور یہاں پر کیوں ہے اس پر تحقیقات کا آگاز کر دیا گیا ہے دوسرے طرف لوگوں کا خیال ہے کہ اتا سیرا سے گائب ہونے والی میٹل کی پلیٹ رومانیا سے نمودہ ہوئی ہے یہ عجیب اتفاق ہے کہ یا کسی دوسرے سیارے کی مخلوق یا ایلین کی حرکت ہے جو وہاں سے انہوں نے گائب کر کے رومانیا میں پھینک دیئے بہرحال اس راز سے پردہ نہیں اٹھ سکا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے میٹل کی ساتھ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بناوٹ یہاں نہیں ہوئی یعنی اس قرآئرز پہ نہیں ہوئی بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میٹل کی پلیٹ کسی اجنبی مخلوق کی آمد کا موجب بن سکتی ہے اوتا سے راز سے گائب ہونے والی پلیٹ آزمان سے گری ہے اور رومانیا کے علاقے میں امودی زمین میں دس گئی ہے آنے والے دنوں میں مزید اس پر تحقیقات سے اس کے رازو سے پردہ اٹھے گا امید ہے ناظرین کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی کسی اور ویڈیو کسی اور مقام کے شیئر تک مجھے دے اجازت خدا حافظ